میرے بھائیو اپنے بالوں میں آج یہ ایک ماسک لگا لو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پانچ سے سات دنوں کے اندر آپ لوگوں کے بال جو ہیں وہ بلکل ملائی کی طرح نرموں ملائم گھنے اور بہت زیادہ شائنی ہو جائیں گے صرف اور صرف اس ماسک کے بدلت یہ ایک ایسا جادوی ہیر ماسک ہے دوستو جس کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف چند چیزوں سے بنانا ہے وہ چند چیزیں کیا ہیں آگے چال کر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو میں اس کے فائد بتا دوں صرف دو سے تین مرتبہ استعمال سے آپ لوگوں کے بالوں کی خوشکی ہو جائے گی بلکل ختم اس کے علاوہ بالوں کی گروہ تیز ہوگی بال بڑھیں گے بال شائنی ہوں گے بال گھنے ہوں گے اس کے علاوہ بالوں کے اندر جتنے بھی جویں لیکھیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ سائیڈ بھی ہو جانی ہے یہ ایک ایسا جادوی ماسک ہے جس کو ہم لوگوں نے صرف اور صرف ایک پھل سے تیار کرنا ہے وہ پھل کون سا ہے آئیے چلتے ہیں ڈسکاس کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں اس ویڈیو کو ایک باول لیجئے اس میں ہم سارے انگریڈنٹس ایڈ کریں گے یہ گائز کیلے ہم استعمال کریں گے آج کے اس ہیر ماسک کو بنانے کے لیے اب ایک بلنڈر لیں گے اس میں ہم یہ ایڈ کر دیں گے بنانا اور کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے زیتون کا تیل زیتون کا تیل کم از کم آپ لوگوں نے تین چمچ ایڈ کرنے ہیں دو چمچ ایلویرا جل اگر آپ لوگوں کو پلانٹ والا ملتا ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے بالوں کو نرم اور شائنی بنانے کے لیے ہم اس میں ایلویرا کا جل ایڈ کرنے ہیں مزید بہت سارے فوائد آپ کو اسے مل سکتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں دوستو اس کو چلانے کے لیے اس کے اوپر ٹھکن دے کر میں اس کے چلا کر اس کا پیس بنا کر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور استعمال کرنے کے طریقہ اور اوقات میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا بعد میں تو یہ میرے بھائیو یہ آپ لوگوں کے سامنے آج کا ہمارا ہیئر ماسک ریڈی ہوا ہے اس کو دوستو یہ مجھ سمجھے گا کہ یہ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ملک شیک تیار ہو چکا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہلکا ہلکا وائٹی ٹچ ہے یہ بالکل بھی ملک شیک نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کن اوقات میں کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے ہیئر فال ہیں آگرہ ہیئر فال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے بال نہیں روک رہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں وائٹیمن ای کا ایک کیپسول ایڈ کرنا ہے اگر ہیئر فال نہیں ہے جسٹ ہیئر کو ہیلدی بنانا ہے اس کے علاوہ بالوں سے خوشکی ریموف کرتی ہے اور بالوں کو شائنی بنانا ہے تو اس کے لیے صرف آپ لوگ یہی چیزیں استعمال کریں گے جو میں نے ایڈ کی ہیں اب اس ماسک کو آپ لوگوں نے دن میں کسی وقت دو گھنٹے کے لیے اپنے سر پر لگانا ہے اچھے طریقے سے گاڑی سی لیر لگا کر آپ لوگ چھوڑ دیجئے اور دو گھنٹے کے بعد آپ ہیڈ کو واش کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے بال پہلے ہی استعمال میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے آفٹر بیفور بہت زیادہ فرق پڑے گا بہت زیادہ شائنی ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ چھے سے سات دن جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کے بال شائنی ہو جائیں گے بہت اچھے ہو جائیں گے آپ لوگوں کے بالوں کو مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑنے والی انشاءاللہ تو یہ تھی دوستو آج کی بہت کمال کی ریمیڈی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ہم ملیں گے گے گلے ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ